السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو ما یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کازی فہم شہزاد سوشل میڈیا اکاؤنٹس ویورز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو وہ باتیں بتائیں جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا وہ باتیں ہم آپ کے ساتھ کلیئر کریں جن کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں اور لوگ مختلف طرح کی چیزیں سوچتے ہیں اور ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی صحت کو امپروو کر سکیں آپ کی جو کنڈیشن ہے اس کو امپروو کر سکیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور ہم آپ کو اتھینٹک انفارمیشن دیتے ہیں ایک کومنٹ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا جتنی ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا آپ کو نقصان ہوتا ہے اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو آپ بتائیں کومنٹ میں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتائیں کومنٹ کر کے کہ اس کو یہ نقصان ہوا ہے میری ان باتوں سے اور آپ لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ دوسروں تک بھی شیئر نہیں کرتے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے معاشرے کے اندر جو غلط باتیں ہیں جو مسکنسپشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دیکھیں کومنٹ میں آپ کو پڑھتے سناتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا اس پر ہم دسکس کرتے ہیں کیا بکواس ہے ڈاکٹر صاحب بار بار الٹی سیدھی پکس ڈالنی ضروری ہے ایک پرگنڈ ماہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر ڈپریشن میں جا سکتی ہے ہاد ہے دیکھیں جی ہم تو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جتنی ویڈیوز بھی ہوتی ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا ڈپریشن ہم ختم کر سکیں آپ کی بیماری ختم کر سکیں آپ کا پرابلم ختم کر سکیں ہماری سچی باتیں دیکھ کر بھی اگر کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لازمی طور پر مائرے نفسیات سے رابطہ کرنا چاہئے اور ہماری ویڈیوز تو ہوتی پرگنڈ خواتین کے لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں اکثر خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم ویڈیو کھولیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر جنڈر کیا ہے لڑکا ہے لڑکی بھئی ایسے نہیں ہوتا بہت سارے چیزیں ہیں بہت ساری پیچیدگییں ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان سب کو ہم ویڈیو کی شکل میں ہی ڈیفائن کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو وہ آر ایڈیفائن کیا ہوا ہے اب اگر ایک کمنٹ آپ کر کے پوچھتے ہیں تو ہم ایک کمنٹ میں بھی آپ کو نہیں سیٹسفائے کر سکتے ہم آپ کو جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے بھی ٹھیک انفارمیشن نہیں پہنچا سکتے تو وائد ذریعہ یہ ہے کہ ہم ویڈیو بنائیں اور اس میں جو تصویریں ہیں وہ ہم لگائیں کیونکہ جب تک ہم آپ کو دکھائیں گے نہیں جب تک آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے اور جب تک آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ ڈپریشن کا شکار ہوتے رہیں گے ہمارے ہاتھ جتنے سارے بھی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں مختلف قسم کی ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ غلط انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ غلط ہیں بہت سارے لوگ ہیں موجود جو کہ درست معلومات دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن زیادہ تر خواتین جو کہ اپنا پریگننسی کا پورا سفر شیئر کر رہی ہوتی ہیں ساری باتیں فضول ہوتی ہیں کیونکہ وہ تو ایک سفر سے گزر رہی ہوتی ہے وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوتی وہ کوئی ماہر تو نہیں ہوتی اب کسی عورت کا پریگننسی سے گزرنا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسپارٹ ہو گئی ہے وہ ماہر ہو گئی ہے اور اس کو ساری چیزوں کی انفارمیشن ہو گئی ہے تو لہٰذا آپ کوئی بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوا کریں آپ حقیقت کو جان کر جائیں جب آپ حقیقت کو جان کر جائیں گے تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی